تجارت میں اللہ نے بھی کچھ قوانین دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ایک بین الاقوامی قوانین ہے آپ ان کو بھی فالو کریں لیکن کچھ اللہ کی بھی تو ہے نا کیا ہو گیا بھائی اگر آپ اللہ کو سوپیریئر سمجھتے ہو آپ کو سودی لیندین کی اجازت نہیں حالانکہ گورنمنٹ میں جائز ہے بینکوں سے سود مل جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے لے لو ٹھیک ہے گورنمنٹ کچھ نہیں گئے گی میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ اعلان جنگ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے جب کوئی کنٹری کسی کنٹری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو بارڈر سیل ہو جاتا ہے اب وہاں سے کوئی بھی بندہ بارڈر کراس کر کے آ گیا نا اس کو شوٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز حلال ہوتی ہے اس کی جیب سے جتنے پیسے نکلیں ریاست کے ہیں ہر ہر چیز اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی اتنا بڑا جرم اللہ کہتے ہیں تم نے ایک لاکھ روپے قرضہ دیا نا ایک روپے بھی اس پہ مشروط لے لیا نا تو میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ گورا کہے گا اس میں کیا خرابی ہے یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے دونوں راضی ہیں اس کی ضرورت اس وقت پوری ہو گئی تھی اب اس ضرورت پوری ہونے کے بدلے میں یہ اس کو ایک روپیہ زیادہ دے رہا ہے تو کیا مولویوں کو پیٹ میں روڑ کیوں ہو رہا ہے یہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اب ان لوگ نے اپنے مندن چلائے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ اعتراض مشرقین مکہ نے کیا تھا یہ اعتراض کس نے کیا تھا کہ بھئی جب ہم قسطوں پر بزنس کرتے ہیں اس میں بھی تو پروفٹ زیادہ ہی ہوتا ہے نا تو اگر سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے تو اللہ میاں نے کوئی لوجک پیش نہیں کی اس حکم کی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو سود میں یہ خرابی ہے تو قسطوں کے کاروبار اس سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہے یہ ایسے کچھ نہیں اللہ میاں نے کہا اللہ میاں نے کہا کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں میں تمہیں رجز دیتا ہوں تو میری مردی چلے گی یہ جو قسطوں کی بیع شرع ہے نا اس میں اور سود میں فرق ہی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا میں نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو کیا کیا ہے حرام مسلمان کے لیے اتنا فرق کیا ہے کافی ہے بس اتنا کافی ہے آگے مسلمان اس ٹینشن میں نہیں جاتا کہ کیوں نہیں آری بات سمجھ میں تو بس سود کیا ہے حرام ہے آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت ہو رہی ہے قبضہ کیے بغیر آگے کسٹمر کو چیز پہنا دی جاتی ہے گورہ تو کر رہا ہے تباہ کے یہ بزنس کر رہا ہے آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک چیز ڈیلیور ہوئی نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے آپ خریدی آپ نے ہے نہیں ابھی اور آپ آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں بیچ کے آپ یہ کہتے ہیں میں اس سے خرید کے پھر اس کو پہنچا دوں گا اسلام میں یہ کیا ہے لا تبع ما لیسا عندک نبی نے حکم دیا جو چیز ابھی تمہارے پاس نہیں ہے یعنی تمہارے قبضے میں نہیں ہے ملکیت تو دور کی بات بعض دفعہ ملکیت آ جاتی ہے ہینڈ آور نہیں ہوتی وہ صرف ملکیت کا صرف پلوٹوں میں جائداد میں ایسا ہے کہ قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں آپ باقی جن چیزوں میں بھی قبضہ ممکن ہے جن کو منقولی موویبل اشیاء کہتے ہیں پلوٹ اور مکان تو موویبل نہیں ہوتے نا تو جو بھی موویبل اشیاء ہیں جن کو قبضے میں دیا جا سکتا ہے اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے اگر بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اب گورا یہاں بھی کہے گا کیا اس میں ٹینشن کیا ہو رہی ہے کیا مسئلہ ہے یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر بیچ دی ابھی نہیں اٹھائے تو کیا اس کو کوئی نقصان ہے نہ بائر کو نہ سیلر کو تو یہ موویل کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ لیبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیوں حرام ہے پھر بہت سے لوگ تاجروں کو مشورہ دیتے ہیں یار ان موویل کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے چکر میں ہی نہ پڑھا کرو یہ تمہیں ٹینشن میں ڈالیں گے تو آپ نہ پڑھو مولگیوں کے چکر میں اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے خانون کو فالو نہیں کرتے میں ان کو قیامت میں چھوڑوں گا نہیں میں سزا دوں گا ہاں آن لائن ٹریڈنگ میں اتنی جائز ہے کہ آپ بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کر لو اس سے آپ کسٹمر سے یہ کہو کہ یہ پروڈکٹ ہے آپ نے اگر اس میں دلچسپی لینی ہے تو اتنے روپے کی میں آپ کو بیچوں گا اگر آپ خریدنے کا وعدہ کرتے ہو تو بتاؤ ابھی بیچا نہیں ہے بیچنے کا وعدہ آپ نے کر لیا پھر آپ وہ پروڈکٹ اپنے قبضے میں لو خود قبضہ نہیں کر سکتے کسی وکیل سے کسی بندے سے قبضہ کرا لو یار تو میرے طرف سے وکیل بن کے نمائندہ بن کے اس پر کیا کر لے قبضہ قبضے میں اتنا بھی کافی ہے دکان میں ایک چیز رکھی ہوئی یار تھوڑا سے اس کو سائٹ پہ لگا کے الگ کر دے یہ بھی قبضہ یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا نہیں آری بات تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ وہاں بھئی یہ ہینڈ اوور اب میں اتنا قبضے میں آگئی کہ استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے یعنی رسک منتقل ہو جائے جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی بھی ہے بہت ساری بوری ہیں ایک بوری کس کی ہو گئی آپ کی ہو گئی اب گودام میں آگ لگتی ہے آپ کا نقصان نہیں ہے کس کا نقصان ہے جس سے آپ نے خریدی ہے کیوں آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو آپ کا اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا رسک ٹانسفر ہو گیا اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لئے اس پر پروفٹ کمانا جائز ہوگا اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باق تو خرید و فروخ کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا خیامت کے دن پر سمجھ میں آ رہی باری آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا تو مجھے ایک چھٹکلا یاد آتا ہے ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی بیچاری کو طلاق ہولا کوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا وہ بھاگتا ہوا میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا کہہ رہے میں نے کہا محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا میں بھی تو اپنے گھر سے بیگر ہو جاؤں گا مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے آئی بات سمن میں یہ وہ بیہاری تھے بیہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں میں نے کہا یار بلٹ ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے تو میں جلدی سے بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں میرے بھائی تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے اللہ کو فالو کرنا ہے علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حلال ہے اب دیکھو جو پلوٹوں کی اسکیمیں نکلتی ہیں یہ ٹھیکے دار لوگ کیا کرتے ہیں ایک انہوں نے پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کہ جی تیس فلیٹ بننے والے ہیں فلیٹ ابھی ہے ہی نہیں پیسے سب سے لے لیے چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے استثناء ہے کہ آرڈر پہ مال تیار کر کے دے رہے ہیں ابھی وہ فلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور فائل پروفٹ پہ بھگنا شروع ہو گئی یہ حرام ہے ناجائز ہے اس کی مثال ایسے جیسے آرڈر پہ آپ دیکھ تیار کرواتے ہیں آپ کی شادی ہوئی پہلی بات کر رہا ہوں آپ کی شادی ہوئی آپ نے آرڈر پہ دیکھ تیار کی دیکھ تیار ہو جائے آپ کے قبضے میں آ جائے اب آپ پروفٹ رکھ کے آگے بیٹھ سکتے ہیں ابھی دیکھ تیار نہیں ہوئی ہے صحیح ہے نا اور کچھ بھی نہیں آیا نہ چاول ہے نہ کچھ بھی نہیں بس آرڈر دیا ہے ابھی وہ جا رہا چاول خریدے گا وہ گوش خریدے گا آپ نے کیا کیا وہ دیکھ کی رسید آگے مہنگی کر کے کسی کو بیش دی تو یہ حرام ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہی فلیٹوں میں بھی ہو رہا ہے ابھی میں آگے آ رہا ہوں بتا دوں اتنی کم از کم ہو کہ وہ فلیٹ قبضے کے قابل بن جائے اسٹرکچر اس کا بن چکا ہو بے شک رنگ و روغن دروازے کھڑکیا نہ لگی ہو کوئی چیز تو آ جائے نا پھر آپ وہ خام فلیٹ پہ قبضہ کر کے آپ وہ آگے بیٹھ سکتے ہو کہ یار یہ فائل فائل کا مطلب اس کے پیچھے فلیٹ ہے اس کی مثال ایسے جیسے دیکھ بن چکی چاول آگئے اس کے اندر اب وہ کچھی دیکھ بھی تو آپ اٹھا کے بیٹھ سکتے ہو نا کسی کو تو کوئی چیز تو ہو جس پہ قبضہ ممکن ہو ہوا میں کیا قبضہ کرے گا نہ فلیٹ کا نمبر ہے نہ کچھ بھی نہیں یہ کام اسٹیڈ ایجنٹ دبا کے کر رہے ہیں ان کو بتاؤ تو فوراں جواب یار یہ معلویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت اور یاد رکھو اسلام نے جو حکم دیا ہے نا اس کے پیچھے انسانیت کا بھلا دیکھا ہے سود کو جو حرام قرار دیا نا اللہ میں نے لوجک تو بیان نہیں کی ہے لیکن جب آپ لوجک میں جاتے ہو نا پتہ چلتا ہے اس میں انسانیت کا غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے جب آپ دیکھتے ہو نا قبضے سے پہلے بیہ کو حرام قرار دیا گیا اس سے منافع کو کنٹرول کیا ہے اسلام نے مسنوی طور پر چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں آپ دیکھو نا پلوٹوں کی قیمتیں کیسے چڑھ رہی ہوتی ہیں فائلوں پر فائل پیچھے پلوٹ ہی نہیں ہے فائل بکتے 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 ہر آدمی اس چکر میں آگے پہنایا اور ایک کروڑا کا مینل لئے ڈیڑھ کا اس کو پہنا دے وہ پہنایا اس کو آگے وہ جناب دھڑام سے ایک عرب تقیمت پہنچی اس کے بعد اس کو پہنانے کے لئے ایک بندہ نہیں مل رہا ہوتا وہ پلوٹ کی فائل لے کے کیا ہو رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں وہ دیوالیا کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کتنے یہ اسلام نے انسانیت کا فائدہ دیکھا ہے اور جب حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں بہت دفعہ چند مخصوص لوگوں کے فائدے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ جب بھی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے سب سے پہلے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے ہمارا بیڑا نگرہ گو رہا ہو گئی تب ہی تو آپ دیکھو یورپ امریکہ میں شراب غیر قانون ہی نہیں ہے کیوں جب شراب کے خلاف قانون پاس ہوگا تو بہت سے لوگ پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں وہ کیسے قانون پاس کریں گے ہر بیٹھ کے نہیں آرہی یار سمجھنے رہنے دو بھئی مولی صاحب نہیں آرہی سمجھنے تو اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے وہ جب قانون بناتا ہے سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھ کے بناتا ہے اس نے شراب حرام کر دی اس نے کہا تم پیتے ہو یا نہیں پیتے مجھے اس سے غرض نہیں ہے میرا قانون کیا میں تم سے پوچھ کے نہیں بتاؤں گا کہ اللہ میں جمہوریت ہوتی نا اللہ پبلک سے ووٹ لے رہا ہوتا اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں یفعل ما یشا لا یسعل عم ما یفل جو میں کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لہذا مدینہ میں جب شراب حرام ہوئی ہے تو اللہ میانے پہلے الیکشن نہیں کروائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیا کرتے تھے جب پابندی آئی ہے بھئی انم الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجسن پلید ہے فجتنیبوہ اس کو کیا کرو یہ گندی چیزیں چھوڑ دو اس کو بہت سے لوگوں نے اعتراض کی اس میں تو بڑے فائدے ہیں ڈپریشن ختم ہوتی ہے شراب پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے سارے غم بھول جاتا ہے انسان تو اللہ میانے کیا فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں کہ نہیں ہیں بھئی جب اللہ نے کہا دیا تو گناہ ہے نا اب یہ گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے حالانکہ فائدے بھی نہیں ہے نقصان ہے میں نے پورے یورپ میں کوئی چیختا چھلاتا وہ بندہ نہیں دیکھا اتنی تمیز ہے وہاں پہ جو چیخت رہا ہو سمجھ لو پی کے آیا ہے بھائی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو کس کی وجہ سے پینے کی وجہ سے قتل و غارت ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا دانت توڑ دیا پی کے آیا ہے بھائی اب گورنمنٹ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتی یار اب پی آوا ہے تو کیا کرے پینے کی تو سزا ملے گی زیادہ کیوں پی لیا دانت توڑنے کی نہیں ملتی وہ ثابت کر دے میں تو پی آوا تھا بھائی پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا وہ تو شکر ادا کرتے ہیں شکر نے دانت توڑے گلہ نہیں دبایا اس نے پر نہ گلہ بھی دبایا جا سکتا تھا جب انسان انسان کے لیے